دیئے دلالبانیہ ہم نے اس زمیہاں دیئے دلالبانیہ ہم نے اس زمیہاں دون سجی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ بَا يَقْشَقَّهُ مِنِ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوْفِينِ جنہیں بے دھونتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں بے دھونتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہیں دل کے مقینوں میں جنہ سفسی شمعِ کشتگو موجے نفس ان کی جنہ سفسی شمعِ کشتگو موجے نفس ان کی الہی کیا جبا ہوتا ہے انہیں دل کے سینوں میں نبوچ ان قرمہ توشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نبوچ ان قرمہ توشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دے بیزاری بے دے پریانستینوں میں بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی نشیمن شاک پہ پاکی رہا نبی ویسینوں میں اسٹیج پر ہونا مفروض محز سلام اکرام اساسیسہ اکرام اور سامعین ایسان آج میں آپ حضرات کے سامنے ان یارانِ باسفا شہیدانِ عشق و وفا وارثانِ بلال اور سوافی یا آزازی کے تذکرے کی سعادت میں صرف رہنا ہوں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معلوم تھا جن کے چہروں پر عظم اسلام کی کیونے جلوہ فغند تھی جن کا دل جذبہ جہا سے سرشار تھا جن کی ایک تاریخ ہے تو ایک دانستہ ہے تو مہترہ مزدران سنیجئے کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں پانا پاک سایا پڑا اور اپنی شاہ کرانا وعیانانا چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے جب ہندوستگانِ ہند پر ترہا ترہا کے ظلم و ستم کے پہاڑ کوڑے جانے لگے جب ہندوستانیوں کو اتنا غلام بنایا جانے لگا جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسیروں سے بھی عرضہ ہونے لگا تو ایسے ناسم وقت میں جب ہندوستانیوں کو اپنی شاہ کرانا پاک سایا 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 شاہ عبدالعزیز کا فتوہ کیا تھا گولہ کے لئے پر میں پہ امہ تھا جو دشمنوں کی انگلے دمانہ پر گر پڑی تو انگریزوں کے ہی لے حرام ہو گئی جگہ جگہ آزازی کے شوڑے بھڑتنے لگے جگہ جگہ آزازی کے پچھم لہرانے لگے سینوں میں غلولے مچنے لگے ویسولہ اللہ علیہ اللہ علیہ شروع فردنگ مسئلہ درسگرز بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء اکرام خان آب کو بیٹھ کر اپنے خور و جیوہ سے شمگ اسلام روشن کردے والے مشاہین میں ازام اپنے مندرسوں اور خان آب کو چوچ کر میدان میں آگئے اپنے اقلام محاذ بنا کر منزل کی جانے بے سرو سامانے کی علم میں نکل کرے میں اکیلہ ہی چلا تا جانے میں منزل مگر اکیلہ ہی چلا تا جانے میں منزل مگر رہو آتگے کا روہ بنتا گیا کہ مزدام بن گئے حضرات یہ بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جلگِ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی ہی آزاز نہ ہوتا اگر یہ سلسلِ آزادی نہ ہوتے تو تحریکِ آزادی نہ ہوتے تو تحریکِ آزادی نہ چلتی تحریکِ اپالا خورت نہ چلتی تحریکِ خلافت نہ چلتی تحریکِ اپالا خورت نہ چلتی ہندوستان چھوٹو تحریک نہ چلتی مغدیمان وحابیان نہ ہوتا امدالا شاشس کرسکرزن تھا الہرز علماء اکرام حصہ نہ اپنے فورو جگہ سے اور اسے آزادی کی خناتن دکھی ہے اور اپنے محدثوں سے شجرِ آزادی کو اسی جو دروان چڑھایا ہے چنانچہ اکتھارہ سو سلطاول کی جنگِ آزادی میں دو محض بنائے گئے ایک مہا زنبالہ پر جس کی قیادت لولانا جاوٹ تھانی سری کے پاس تھی دوسرا مہا شاملی پر جس کی قیادت عاجم جادولہ محاجد مکی کے پاس تھی اس جنگ میں بڑے بڑے علماء حصول میں حضرت زنگوئی زغمی ہوئے اسی جنگ میں آبی زامین شہید ہوئے اسی سارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی میں پھر لاکھ مسلمائیں شہید ہوئے جس میں سارہ اکرام تے صرف بیرلی ہی میں پاس علاموں کو بھاسنگیں کھنے پر لٹکا دیا پہل جال چبیس جنگ میں وزائن کے علماء اور اپنوں کی مطاروں کی وجہ سے فرنگی کا حال پہ ہو پوائے سلائے پرکانیا نے اپنے ہندوستانی مشروع سے رائے خرق کی کہ بتاو ہندوستان میں سب سے زیادہ بہتار مسلمان ہیں اور جنگِ آزادی سے مسلمانوں نے لڑی ہے مسلمانوں نے جب تک جذبہ جہاز موجود رہے گا اس وقت تک ہم لوگ انبر غلومت نہیں کر سکتے اس لئے کہ جذبہ جہاز کو ختم کرنا ضروری ہے جذبہ جہاز کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہندوستان سے علامہ اور قرآن کو ختم کر دیا جائے جائے چنانچہ اٹھارہ سو اکسٹھ میں تین لاکھ قرآنِ قریب کے نسخے پر فقت انگریزوں نے جلائے اس کے بعد علامہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا انگریز یادلی مستر ایڈوار ٹامسن اتنی آداشت میں لکھتا ہے کہ اٹھارہ سو چوہ سب سے لے کر اٹھارہ سو سب 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 انگریز نے علامہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ تین سال ہندوستان کی دارے کے پر علمناک ساتھ تھے ان دین سالوں میں انگریز نے چاردہ ہزار علامہ میں اختیادار پر لکھا دیا ٹامسن کہتا ہے کہ دھرینے کی چانج نہیں چوک سینے کر خیر پڑھ تک کوئی ایسا چرخ نہ تھا جس پر علمائی کے آن کی قردن نانت کی ہوئی ہو ٹامسن کہتا ہے علمائی کرام کے جسموں سے انگریز سے نان آگیا ٹامسن کہتا ہے علمائی کرام کو کل اوریں درlaws جب کھا میں ٹامسن کا ہے دھرینے کی چاہوں کی جس کے سرے میں انگریز نے �ی مع stingی نانا بنایا گا اس میں ایک دل میں اسی اس علمائی کلام کو اپنے سی نیجادی دی دام حسن کہتا ہے لاہور کی طریقہ دارے میں اسی اس علمائی کلام کو پھروں میں مندر گرٹا دیا جاتا اوپر سے ایک خوریوں کا نشانہ بنایا جاتا دام حسن کہتا ہے جب میں دلی میں اپنے امی خیبے گیا تو مجھے ملتا کی بطور مرس ایس محسوس ہوئی تو میں اپنے خیبے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگے گارے دہت رہے چالیس نہاروں کو پھرے اٹھا دیا گیا میرے دیکھتے ہی دیکھتے چالیس اورو نوار کو بھلایا گیا پھر میرے ساؤں نے ان کے پھرے اٹھا دیا گیا انگریز نے کہا مول گیو جس طرح سے چالیس نے سپا دیا گیا ہے پھر کسی طرح تمہیں بھی پھار دیا جائے گا یادا تم میں سے صرف ایک آنمی یہ کہہ دو کہ 1457 کی جنگی آزادی میں ہم شنید نہیں تھے تمہیں بھی چاہتے ہیں میرے کام سن کہتا ہے مجھے کہتا ہے مگر کسی نے بھی انگریز کے ذان میں قدر نہیں جھکائے ہم تمہاری دھمکوں سے خوف کھا سکتے نہیں ہم تمہاری دھمکوں سے خوف کھا سکتے نہیں ظلم کے آگے سر اپنا جھکا سکتے نہیں یہ ہی تاریخ اپنی ہے یہ اپنا فنصبہ ہم زمانے میں دبانے سے اوڑ دے سدا کلو نہ سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں کلو نہ سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں فرنگی کی فوجوں میں حبت کے فترے سرے دار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں وشن سے آزازی کے خودیں کسی جا تو پھن اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں وحافر و تعالی الحمدللہ